نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ چیوی اور میں ہوں نوال خالے اس وقت ہم لوگ ون دروگا کے جو چینیت عبیرتی ہیں ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں پچھلے تین دنوں سے جب سے UK ترپل ایسی نے ان کو باہر کا راستہ دکھایا ہے اور پنر پرچھا کی جو بات کہی ہے اس کے بعد سے لگاتار عبیرتی آندولن کر رہے ہیں سیدھی تصویریں آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں جو پریٹ گراؤنڈ ہے دہرہ دون کا وہاں سے یہ سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں پہاڑ چیوی کی سکرین پر آپ کو بتا دیں کہ UK ترپل ایسی میں جو ابھی حالی میں ون دروگا بھرتی کو بھی جو ہیں باہر کا راستہ دکھا دیا اور پنر پرچھا کی بات کی جاری ہے اس وقت ہم لوگ سیدھے موجود ہیں پریٹ گراؤنڈ میں آپ کو ایک بار سنگچپت میں ان پورے ون دروگا کے جو عبیرتی ہیں چینیت عبیرتی ان کے بارے میں میں ایک جانکاری آپ کو دے دوں کہ یہ جو عبیرتی ہیں لگاتار تین دنوں سے کڑکڑاتی تھنڈ میں لگاتار آندولن کر رہے ہیں ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ ہماری جو پریقچہ ہے وہ پوری طرح سے فیئر تھی اور اگر اس میں کچھ گلت بھی تھا تو اس پر پہلے ہی نرنے لیا جا چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے ان کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا اس بات کو جاننے کے لئے عبیرتی ہمارے ساتھ موجود ہیں UKCC کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ابھی حالی میں نرنے لیا ہے وہ ایک دم ٹھیک نرنے تھا کیونکہ پہلے سے ہی جو ہے اس میں کچھ عبیرتی ایک دو عبیرتی پکڑے گئے تھے کیونکہ استطیق کلیر نہیں ہے سر سب سے بڑی سمسیا تو یہی ہے کہ کسی کو استطیق کا پتہ ہی نہیں ہے کون سی بھرتی ہے کیا میٹر تھا میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ابھی جو آئیوگ نے تین بھرتی عرد کری ہے اس میں ویڈیو ویڈیو اور سچی والے سرکشا گارڈ اور ایک وندروگا وندروگا جو بھرتی ہے یہ آن لائن ہوئی تھی اور آن لائن بھرتی ہوئی تھی اس میں دو جار انیس میں بھگیپتی نکلی تھی اور کیا بولتے ہیں جنبر آٹھ جنبر کو اس کا ریزلٹ آیا تھا اور اس کے بعد جب ریزلٹ تیار ہو رہا تھا ہمارا تو اس میں آئیوگ اس طرح پہ دیکھا گیا کچھ لوگوں کا جو ماؤس کلک کا پیٹن تھا وہ گلت پایا گیا کہ یہ دو گھنٹے کا پیپر جو ہے کچھ ابھیرتیوں نے پندرہ منٹ میں کر دیا تو آئیوگ اس طرح پہ پہلے ہی ریزلٹ نکلنے سے پہلے ہی اس میں جانچ ہو گئی تھی اور اس میں آٹھ لوگ جانچ میں آئے تھے اور ان کو ریزلٹ سے بھار کر کے شیش لوگوں کا ریزلٹ نکال دیا تھا جو چھے سو بیس ابھیرتی مطلب چھیک ہے ایک بار میں اس بات کو دوبارہ کلیر کر دیتا ہوں کہ جتنے ابھیرتی تھے انہوں نے جب پریقشا دی تو اس کے بعد آٹھ ایسے ابھیرتی پکڑے گئے جن ابھیرتیوں نے کہیں نہ کہیں نکل کی تھی ان کا جو پیٹن تھا اس پیٹن کے آدھار پر وہ پکڑے گئے کیونکہ آن لائن یہ ایکجام ہوا تھا اور اس کے بعد جب ایسٹی اپ نے جانچ کی آگے جو ایسٹی اپ سے آپ کی کیا بات ہوئی اس میں کیا آٹھ کے علاوہ بھی کوئی اور لوگ تھے یا کچھ ایسٹی اپ میں جو بھرتی گئی ہے جانچ کے لیے اس کے بعد نہ تو اس میں کوئی پکڑا گیا ہے ان آٹھ لوگوں کے علاوہ اور نہ ہی کوئی گرپتاری ہوئی ہے بس ایک دم سے ڈیسیجن آتا ہے کہ بھرتی کینسی لوگ ہی ہے اگر اس میں کچھ ہوا بھی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو آن لائن ایکزام ہوا تھا اس میں سیگریکیشن ہو سکتا ہے اس کے اگزامپل میرے پاس ہے یو پی ایس آئی ہوا تھا دوہجار بیس میں اس میں بھی اسی کمپنی نے یہ پیپر کروایا تھا لیکن جو لوگ غلط طریقے سے چینیت ہوئے تھے میں دولہ صاحب کو رکوں گا لیکن اس بات کو جی ایس مرتولیا صاحب کو جرور سمجھنا ہوگا ایک بار ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اترپردیش کا معاملہ ہے جہاں ایس آئی بھرتی بھی تھی اور یہی وہ کمپنی تھی جو بند دروگہ بھرتی بھی کروا رہی تھی اس میں جو ہیں کچھ عبیرتی جو پکڑے گئے تھے یہ پورے دستاویج اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں یو پی ایس آئی کا یہ پرکچہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو نکلچی عبیرتی تھی وہ پکڑے بھی گئے کیونکہ آن لائن ایگزام ہوا تھا اور اس کے بعد جو باقی مہنتی چینیت چھاتر تھے ان کا چین بھی ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنا آپ میں ایک بڑا ادھارن ہے اور ایک نجیر کے طور پر اس کو جرور دیکھا جانا چاہیے یہ اپر سچی بھرتی جو اترپردیس پولیس بھرتی اور پدونتی بورڈ لکھناؤ ہے اس کی طرف سے یہ آدیس آیا تھا اور اس کے بعد ان عبیرتیوں کو نوکری بھی مل گئی یعنی کہ جو آن لائن پرکشائیں ہوتی ہیں ان آن لائن پرکشاؤں میں پوری پوری سمبھاونا ہوتی ہے کہ اس کو ریچیک کیا جائے اور کسی طرح سے جو عبیرتی ہیں ان کو جو ہیں راحت دی جائے ہمارا ساتھ یہ کیسے یہ عبیرتی ابھی جڑے ہوئے ہیں کیا کہیں گے سر جو یہ آن لائن ایکزام ہوا تھا یہ یو پی ایس آئی کا تھا اور یو پی میں ہوا تھا وہاں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اور یہاں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اسی کمپنی نے وہاں بھی پیپر کرایا این ای سی آئی ٹی نے کرایا ہے ہمارا پیپر اور آن لائن ایکزام کرائے اور یہاں بھی وہاں بھی سیم کمپنی ہے وہاں چھہ سو لوگ پکڑے گئے لیکن ابھی تک ہمارے یہاں ایک بھی نہیں پکڑا گیا وہاں چھہ سو لوگ پکڑے گئے ان کو باہر کر دیا گیا جو مینتی ہے ان کو جوائننگ بھی دے دی گئی لیکن ہم میں ابھی تک کوئی پکڑاوی نہیں گیا یہ اپنا آپ میں بڑی بات ہے کیونکہ ادھیک تر جو بچے ہوتے ہیں وہ گریب مدیمور کے پریواروں کی یوہ ہیں جو دن رات کوچنگ کرتے ہیں میند کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی طرح سے پرکشا کا فارم بڑھتے ہیں پرکشا دیتے ہیں اور پرکشا میں نکل بھی جاتے ہیں لیکن ہاتھ کیا آتا ہے یہ ساری چیزیں ہاتھ آتی ہیں ہمارے ساتھ ایک بہن بھی ابھی اس وقت موجود ہیں ان سے بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں جو چینیت ابھیرتی ہیں ان سے ہم لوگ جان رہے ہیں کی واسطہ میں یوکے ترپل ایسٹی نے جو وندر ہوگا کے ساتھ ابھیرتی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے سر میں بس یہ کہوں گی کہ پیپر پورے باون ہجار بچوں نے دیا تھا لیکن اس میں سے فیزیکل کے لیے صرف چھہ سو بیس بچوں کو کوالیفائی کیا گیا تھا اور اس میں سے صرف تین سو سولہ بچوں کو ہی یہ پوسٹ ملنی ہے تو اگر تین سو بیس بچے چھہ سو بیس بچے آپ نے سلیکٹ کیے ہیں فیزیکل کے لیے اور اگر آپ کو ٹاپ 316 میں سے کوئی بھی ایک بچہ لگتا ہے کہ چوٹنگ والا ہے تو اس کو باہر کر کے نیچے والے بچوں کو اوپر کیوں نہیں بھیج رہے ہیں یہ تو اتنا آسان ہے آپ کہاں باون ہجار کی چیکنگ کر رہے ہیں آپ صرف چھہ سو بیس بچوں کی چیکنگ کرو آن لائن پیٹن ہے چارچار کیمرے لگے ہوتے اس میں بھی آپ بورڈوں کی کینسل کرنا ہے کینسل کرنا ہے اگر آن لائن میں آسا ہو رہا ہے تو آف لائن میں کیا ہوگا بس ہمیں یہ ہے کہ ہماری بھرتی آن لائن ہے ہم دوبارہ پیپر بلکل نہیں دیں گے ہمیں یہی جوب چاہیے اور یہی چاہیے کیا کہیں گے جیس مرتولی صاحب کے لیے کیونکہ جس حساب سے یہ بند دروگا کیونکہ آن لائن بھرتی پر اچھا ہوئی تھی آپ لوگ اس پاس بھی کر چکے ہیں کیا واسطہ میں سمبات کی کمی ہو رہی ہے کیوں ان تک یہ بات نہیں دھنگ سے پہنچ بھائے سر دیکھئے ہم نہیں جانتے کس چیز ہی کمی ہو رہی ہے یا تو سر نہیں جانتے ہیں یا ہماری سرکار یا SDF جس پہ جانچ گئی ہے ان کے بیچ میں کوئی کوڈینیشن نہیں ہو آئے سر مجھے تو سچ میں بلکل نہیں پتا لیکن جیسے ہمارے مرتولیا جی سر رہے ہیں انہوں نے بیان بھی دیا ہے اپنے پریس ویگیپتیا پریس کونفرنس کے بعد کہ ہم کیا ہیں ہم انیائی تو نہیں کر رہے ہیں کسی بھی مہنتی کے ساتھ یہ بولا ہے انہوں نے کہ ہم انیائی نہیں کر رہے ہیں پر لیکن انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ جی بھرتی رت کیوں کیونکہ ہم جو ہے نکل جی جو بچے ہیں آپ بھیرتی ہیں ان کو نہیں پتا پا رہے کہ کس نے نکل کری ہے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اب جب پیپر آئے گا اس میں کیا ہوگا ہم نکل جیو کو بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ چندت ہو چکے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا سر آپ یہ کیا بول رہے ہیں پہلے آپ کیا رہے ہیں نہیں پکڑ پا رہے ہیں پا رہے ہیں ہم سیگریگیٹ نہیں کر پا رہے ہیں پھر دوسری اور آپ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بیٹھنے بھی نہیں دیں گے مطلب وہ چندت ہو چکے ہیں مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آرہا اس لیے ہماری ہم سب بھی ابھیرتی کی وندرو گاؤں کی آپ کے مادیم سے سرکار سے یہی گوہار ہے کہ سر ہمارے ماننی مکھے منتری جی پلی سر آپ نیائے کیجئے ہم سب اتنی دور سے آئے ہیں اور اس بھرتی کو ہم پہلے بھی بول چکے ہیں کہ چار سال ہو چکے ہیں ہم فیزیکل سب کچھ دے چکے ہیں سر پر لیکن آپ ہی بولتے ہیں کہ ہم مہنتی کے ساتھ کبھی انیائے نہیں ہونے دیں گے ہم سب بھی آپ کے بیٹا بیٹی ہے ہم سب یہاں پہ تین دین سے رات بھر تھنڈ میں بیٹے ہیں نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں تو اس لئے ہم آپ کے مادیم سے سی ایم سر کو بولنا چاہتے ہیں سب پلیز آپ نیائے کیجئے ایسے انیائے مت کیجئے اس بھرتی کو آن لائن پرکشہ کو بے فضور ترکوں کے مادیم سے پرستود کر کے کب آپ مت کیجئے انیائے ایسا مت کیجئے سر ہماری آپ سے یہی گوہار ہے سر اگر آپ سن رہے ہو تو پلیز پلیز سر آپ نیائے کیجئے اور ایک کہیں نراسہ کا بھاو اور آنکھوں میں آتو ہے جو یوہا ہیں کہیں نا کہیں لگاتار جو ہیں اپیل کرنا ہے تاکہ جو ہیں ان کی جو بند روگہ بھرتی ہے اس بند روگہ بھرتی کو دوبارہ کسی طرح سے جو ہیں ان کو راہت دی جائے ہمارے ساتھ ایک بہن اور ہیں ان سے بھی ہم لوگ جان لیتے ہیں کیا کہیں گے اب انسیل روپ سے آئیوک کو لے کر کے سرکار پوسکر سنگ دھامی کے ہاتھ میں کیونکہ یہ ساری چیزیں اب رہیں گے کیا کہیں گے آج میں یہاں پر آپ کے مادیم سے جی ایس مارٹولیا سر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ سیگریگیشن نہیں کر سکتے ہیں دوسری طرف وہ ہمیں آشواشن دلارہیں کہ اگلی بار وہ انفیر کینڈیڈیٹس کو بیٹھنے نہیں دیں گے تو سر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے تو کہہ رہے آپ سیگریگیشن نہیں کر پائیں گے پھر آپ کہہ رہے کہ آپ انفیر مینز کے بچوں کو نہیں بیٹھنے دیں گے سر آپ ہمارے ساتھ اتنا بڑا انیائی مت کیجئے سر اور سر آپ ہی کہ آپ اتنا بڑا decision ایسی نہیں لے سکتے سر آپ کو پتائے کہ ایس ٹی ایف نے ابھی اپنی انترم جانچ بھی نہیں دی اپنا آپ کو انترم report بھی نہیں دی اور آپ نے ایک دن میں یہ فیصلہ دے دیا ہے سر ویڈیو کی طرح ہماری پریقشہ نہیں تھی سر ہماری online پریقشہ دی اور جس میں online پریقشہ میں segregation ہی ہوتا ہے سر ہر سٹیٹ میں segregation ہوتا ہے UP میں بھی جو SI کا paper ہوا تھا 2021 میں سر وہاں پر بھی segregation کو ہی چنا گیا اور سر ڈہلی پولیس کانسٹیبل میں بھی یہ ہوا تھا سر یہ ہمارے پاس اس کے وہ proof بھی ہے کہ ڈہلی پولیس ہماری سٹیٹ جو میں جہاں پر بی جے پی کی جو government ہے وہاں پر الگ الگ decision لیے جا رہے ہیں تو یہ government ایک decision پر کیوں نہیں ہے digitalization موڈی جی کا ایک موٹو ہے پر وہ digitalization صرف کہنے کے لیے رہ گیا ہے practically اسے کوئی use نہیں کر دی ہماری سرکار ان کے خود کی سرکار ان کے خود کے سی ایم digitalization کو use کرنے میں شکشم نہیں ہے تو وہ کیسے آپ یہ دیش یہ سٹیٹ چلائیں گے جب انہی کی سرکار سکشم نہیں ہے digitalization کو proof کرنے میں ابھی ایک ہمارے درسک ہیں ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں اور سوال آپ ہی لوگ ان سے پوچھیں گے کیونکہ انوپ روثان ایک ہیں جو درسک ہیں لکھ رہے ہیں پترکاروں کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے جب کسی پیپر میں گڑ اس کے بارے میں کیونکہ آپ لوگوں سے ہم لوگ اس کے بارے میں جانیں گے اس طرح کے بھی سوال جواب لگات جو اس طرح کا exam ہوا بھائی کچھ کہنا چاہتے سر اگر سو لوگ ہے سیٹ ایک ہے تو ایک بچہ ہے لیکن 99 نئی سیلیکٹ میں تو 99 لوگ کئی نہ ہمارے اوپر dominant کریں گے تو وہ کئی نہ کئی سے بات بنائیں گے ہم نے تو آپ کو دکھائے نا live دکھائے تو آپ کو UPSI exam وائے 600 لوگ کو باہر کیا گیا online exam ہے اور ہمارا exam کو لیکنی ہو ہے کوئی بھی selected نہیں پکڑا گیا ہے کوئی پکڑا گیا تو بتھ کوئی نہیں پکڑا گیا ہے ہم 200 لوگ یہاں کل کھڑے ہوں گے 200 لوگ 122 لوگ STF نے مان لو چنیت کر دیئے یا پکڑ دیئے تو اٹھاؤ ہم کو یہاں سے اور online exam conduct کروانے کا یہی تو ایک فائدہ ہے کہ اگر کچھ گڑا بڑی پائی بھی جاتی ہے تو segregate کیا جا سکتا ہے ساہید انوپ روثان جی کو یہ بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ online exam ہوتے ہیں اس کو segregation کیا جا سکتا ہے بند دروگہ بھرتی جس کے لے رہی اور اس کے اندر جتنی بھی بھرتی آتی وہ بھی کہیں کہیں جیسے آپ لوگ بند دروگہ بھرتی ہے اس نے پہلے سے لگاتار چل رہی کسی بھی سارے اگزام کینسل کر دی جائیں تو ہم کس آدھار پہ بھاوشی میں تیاری کے لئے کھڑے رہیں گے سر یہ بات سرکار کو سوچ نہیں چاہیے تو سر ان بیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار ہمارے ساتھ نیای کرے سر میرا یہ وندروگہ میں چین ہو رکھ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو میں بھی میرا نام ہے اور ساتھ مکنی سہیگ میں بھی نام ہے یہ دیکھے بڑی بات ہے کہ تین تین پر ساتھ جانیں گے کی واسطہ میں اب اس کو لے کر پسکر سنگ دھامی جی سے کیا کہیں گے سر ہمارے سرکار سے ہمارا یہ گوھار ہے سرکار سرکار ساتھ ہو رہا ہے یہ تین سولہ بچوں کا معاملہ نہیں ہے نا ایک فیملی سے ایک آدمی سیلکٹ ہوتا پوری فیملی اس کے ساتھ چلتی ہے اور نورمل ایک فیملی میں پانچ لوگ تو ہوتے ہی ہیں پھر سو دو یار لوگ کا معاملہ ہے اس کی میں سوچ میرے کہنا ہے کہ جیسے میں نے سنا کہ بھرتی رات دو ہمارے پر پہاڑ سا ٹوٹا ہے میں ادھام سنگھ نگر سے آئی ہوں اور میں جاؤں گی نہیں جب تک ہم جوئننگ ملے لگے کیونکہ ہم نے دیش سمیدھان سے چلنے والا ہے پچھلے چار سال سے ہم نے تیاری کی کیا ہماری پریستی ہی ہیں میرے پاپا کا دیان دو ایک ماہ پہلے اگزام سے پریستی میں تیاری کی آپ کوئی میرے گھر پر کمانے والا نہیں میں بڑی ہوں اور میں یہاں آکے بیٹھی ہوئی ہوں چیزیں واپس کیسے ہو سکتی ہیں ہم کہ رہے ہیں چلو تم کہ رہے ہیں لوگ تو آپ ان کو دھونو ان کو سجا دو جنہوں نے گلت کیا چھوڑ دیا تم نے سجا تم ہم کو دے رہے ہو ہمیں کس بیس پر سجا دے رہے ہو ہم سی ام کا کہتے ہیں چار بندے جب پوشٹ کم ہوں گی تو بندے بھی کم ہی ہوں گے ہم کہا سلی کیا جائیں گے تو اسی لیے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جڑے ہو اور ان کا لگاتار کہنا ہے کہ کسی طرح سے ہماری بھرتی شروع کر دی جائے اور اس کے بعد یوہوں کو کہیں نہ رہا سکے تو یہ آپ دیکھتے ہیں سیدھے دہرہ دون سے یہ لائیب تصویر ہے پہاڑ دیو کی سکرین پر سکرین